اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام على اہل بیت التیبین التاہرین المعصومین اما بعد فقط قال الحکیم في کتابه المجید وفرقانه الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی نزل الفرقان على عبدہی لیکونا للعالمین نظیرا دیئر برادرز اور سسٹرز انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی نمازیں اور روزوں کو قبول فرمائے آپ حضرات کی عبادات کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ماہ مبارک رمضان کے جو دن باقی بچے ہیں ہم اس سے زیادہ سے زیادہ روحانی اور مانوی اور سپریچول بینفٹس جو ہیں ہم حاصل کر سکیں انشاءاللہ آج سے ہم قرآن مجید کی ایک بہت ہی اہم سورہ ہے اس کی تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں اور ہمارے یہ لیکچرز جو ہیں وہ سورہ فرقان قرآن مجید کی جو پچیسویں سورہ ہے انشاءاللہ اس کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی اور اس سورہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے بیک گراؤنڈ کے طور پر صرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ صورتیں ایسی ہیں قرآن کی کہ جو مکہ میں نازل ہوئی ہیں اور کچھ جو ہے وہ مدینہ میں نازل ہوئی ہیں جو قرآن مجید کی صورتیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں ان کے جو کانٹینٹس ہیں وہ مختلف ہیں اور جو مدینہ میں نازل ہوئی ہیں ان کے کانٹینٹس جو ہیں وہ مختلف ہیں جو مکہ میں نازل ہوئی ہیں ان کا تعلق زیادہ تر چونکہ اسلام کے ابتدائی پیریٹ سے اس کا تعلق ہے تو اس کا جو تعلق ہے اس لحاظ سے کہ اس میں عقائد کا تذکرہ ہے جو ہمارے بنیادی عقائد ہیں جو ہمارا بنیادی بلیف سسٹم ہے اس کے اوپر توحید کا مسئلہ ہے نبوت کا مسئلہ ہے قیامت کا مسئلہ ہے آخرت کا مسئلہ ہے یہ وہ بنیادی عقائد ہیں جس میں مکہ میں جس میں ضرورت تھی کہ لوگ اپنے عقائد کو درست کریں اور اسلام کے بنیادی اصولوں کو جو ہے وہاں پر بیان کیا جارہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس سورہ کے اندر جو ہے وہ بڑے اہم اخلاقی ایشوز بھی ہیں ہمارا ایک ایسپیکٹ جو ہے وہ مورل اور سپریچول ایسپیکٹ ہے جو ایتھیکل اور مورل ایسپیکٹ ہے اس میں بھی اس کے اندر اہل ایمان کی جو ہے وہ خوبیوں کو بیان کیا گیا ہے کوالٹیز کو بیان کیا گیا ہے تو بہت سے مورل اور ایتھیکل ایشوز ہیں کہ جو اس سورہ کے اندر موجود ہیں تو بنیادی طور پر سورہ فرقان میں تین چیزوں کی طرف خاص طور پر توجہ دی گئی ہے ایک تو یہ کہ دشمنوں کی طرف سے کفار کی طرف سے مشرقین کی طرف سے جو شدید قسم کے اعتراضات کیے جاتے رہے ہیں خود قرآن کے اوپر خود نبوت کے اوپر اور خود توحید کے اوپر تو ان شبہات اور وہ ڈاؤٹس جو کریٹ کیے گئے جو کاسک کیے گئے ان کو قرآن مجید نے اس کا جواب دیا ہے اس کو ریسپونڈ کیا ہے اور دوسرا یہ کہ جو لوگ دعوت حق کو قبول نہیں کرتے ہیں اور جو لوگ حق کی دعوت کو ٹھکرا دیتے ہیں ان کے نتائج کیا ہوں گے اور کنسیکوینسز جو ہے اس کے کیا ہوں گے تو جو کنسیکوینسز ہیں وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں اس کے اندر کہ جس کی طرف سورہ فرقان میں اشارہ کیا گیا ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ اہل ایمان کی اخلاقی خوبیوں کا اس میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مؤمن ہیں اور صاحب ایمان ہیں تو کیا ہمارے اندر یہ کوالٹیز موجود ہیں کیا ہمارے اندر یہ صفات موجود ہیں قرآن ہمیں یہ میسیج بھی بار بار دیتا ہے کہ ہمارے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم قرآن میں اور سنت میں جو اہلِ تقویٰ کی صفات ہیں ان کو پہلے سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی ذات میں اپنانے کی کوشش کریں اسی طریقے سے اہلِ ایمان کی جو صفات ہیں قرآنِ مجید میں بھی ان کا تذکرہ ہے اور احادیث میں اور روایاتِ اہلِ بیت علیہ السلام میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے ان پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور اس سورہ کے اندر خاص طور پر اس انداز میں اہلِ ایمان کی کوالٹیز کو بیان کیا گیا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم ایک کمپیرزن کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں ہم کمپیر کر سکتے ہیں اپنے آپ کو اور ان افراد سے کہ جو صحیح معنی میں مؤمن ہیں اور صحیح معنی میں جو ہے وہ متقی ہیں اسی طریقے سے یہ سورہ ایسے وقت میں نازل ہوئی کہ جب عالمِ عرب اس دور میں اس دور کے جو لوگ ہیں وہ دو قسم کی جہالت میں جو ہے وہ گرفتار تھے یہ اگنورنس جس کو ہم کہتے ہیں جس کو ہم جہالت کہتے ہیں یہ دو قسم کی جہالت ہوتی ہے ایک وہ جہالت ہوتی ہے کہ جس کو جہالتِ علمی کہتے ہیں یعنی جو theoretical ہوتی ہے جس کا تعلق آپ کی علم سے ہوتا ہے یعنی اگر آپ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس سے جاہل ہیں آپ جو ہے اس سے لا علم ہیں آپ اس سے جو ہے وہ آپ جیسے illiterate جس کو کہا جاتا ہے تو ایسی صورت میں جہالتِ علمی بھی وہاں پر موجود تھی یعنی ان کو ابھی توحید کا صحیح طرح سے پتا نہیں تھا ان کو نبوت کا پتا نہیں تھا ان کو آخرت کا پتا نہیں تھا ان کے عقیدے کو سمجھنے میں بہت بڑی مشکلات تھی تو اس لحاظ سے بھی اس معاشرے میں جہالت موجود تھی اور دوسری جہالت جو بہت امپورٹنٹ ہے جس میں اس صورت میں خاص طور پر فوکس کیا گیا ہے اور وہ ہے عملی جہالت جس کو جہالتِ عملی کہتے ہیں یعنی practical ignorance تو یہ جہالتِ عملی جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ آپ کے عمل سے ہے یعنی آپ کو علمی لحاظ سے آپ کو پرابلم نہیں ہے آپ کو معلوم ہے کہ صحیح چیز کیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ غلط کیا ہے آپ کو معلوم ہے خیر کیا ہے آپ کو معلوم ہے شر کیا ہے آپ کو معلوم ہے حق کیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ باطل کیا ہے لیکن جب عمل کی منزل آتی ہے تو عمل کی منزل میں جو ڈرائیونگ فورس ہے کہ جو ہمیں اپنے علم پر عمل کرنے کے لیے جو موٹیویشنل پاور ہے اس کی کمی یا اس کی کمزوری کی وجہ سے ہم جو ہے وہ ایک جہالت میں مبتلا ہوتے ہیں اور اس جہالت کو کہتے ہیں جہالت عملی یعنی وہ عمل کے میدان میں جس کا تعلق آپ کا جو ہے وہ پریکٹیکل اور آپ کی پریکٹس سے ہے تو علم کی جہالت ہے اور عمل کی جہالت ہے جس کا تعلق اخلاقیات سے بھی ہے تو سورہ فرقان میں یہ سورہ ایسے وقت میں نازل ہوئی جب اس معاشرے میں علمی جہالت بھی موجود تھی اور اس معاشرے میں عملی جہالت بھی موجود تھی کہ جس کا انشاءاللہ ہم تھوڑا سا آج کے اپنے لیکچر میں اس کی مزید جو ہے وہ وضاحت کریں گے تو یہ جو شروع کی چند آیات ہیں اس میں بعض کونسپٹس جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور بعض الفاظ جو ہیں ان کو ایکسپلین کرنا بہت امپورٹنٹ ہے اس لیے کہ ان کو ایکسپلین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں اس کی تفصیل کا علم ہو ہمیں اگر اس کی ڈیفینیشن کا پتہ ہو تو ہم قرآن مجید کی دوسری آیات میں بھی ہم ان کو سمجھنے کے قابل ہو سکیں گے اور ان کو بہتر طور پر جو ہے وہ ہم سمجھ سکیں گے لہٰذا یہ جو الفاظ ہیں یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہیں تو قرآن جب کہتا ہے تبارک اللذی نزل الفرقان على عبدہی یعنی بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے فرقان کو نازل کیا اپنے عبد پر اور اپنے بندوں بندے پر لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَزِيرًا تاکہ وہ پوری خلقت کے لیے انسانوں اور جنات کے لیے جو ہے وہ وارن کرنے والے بن سکیں اس لیے کہ رسول کی صفات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ بشیرن ونظیرہ ہیں یعنی وہ بشارت دینے والے ہیں اور وہ ڈرانے والے بھی ہیں تو اس میں نظیر کا لفظ جو ہے وہ بھی موجود ہے تو یہ تین چار لفظ ہیں جو آج کی اس پہلی آیت میں قابل بحث ہیں کہ جن پر جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ ڈسکشن اس کے اوپر ہونی چاہیے تو تبارک اللذی بابرکت ہے وہ ذات دیکھیں جو برکت کا لفظ ہے جو بلیسنگز آف اللہ سبحانہ وتعالی ہے ہماری لائف میں جو برکت کی ہم بات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی زندگی میں برکت عطا کریں اور ہم ایک دوسرے کے لیے یہ لفظ استعمال بھی کرتے ہیں ہمارے دعایا کلمات کا حصہ بھی ہے تو برکت دراصل کہتے ہیں خیر کثیر کو یعنی جس میں خیر پائے جاتا ہو اس خیر میں جو ابنڈنٹلی وہ گوڈنیس ہو خیر ہو اور اس خیر میں کسرت ہو اور اس خیر میں پائداری بھی ہو یعنی وہ فرمنیس اس کے اندر ہونا بہت ضروری ہے کمفرمیٹی اس کے اندر ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے تو اس لحاظ سے تبارک اللہ کی جو ذات ہے وہ بہت بابرکت ہے اللہ تعالی یعنی سرچشمہ خیر ہے حقیقی خیر جو ہے اس کو سرچشمہ اللہ تعالی کی ذات ہے تو اللہ تعالی بابرکت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی اگر خیر کا سرچشمہ ہے اور تمام کمالات پرفیکشنز اور گوڈنیس اور بلیسنگز جتنی بھی اس کائنات میں ہمیں نظر آتی ہیں اس کا اصل منبع اور سورس جو ہے وہ اللہ تعالی کی ذات ہے لیکن اللہ تعالی کے پاس جب یہ خیر کا سرچشمہ ہے خیر کا چشمہ موجود ہے اللہ تعالی سورس ہے اس خیر کا تو جو ہمارے لئے امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ یہ اللہ تعالی اپنی مخلوقات کو اپنے خیر سے نوازتا ہے یعنی یہ اپنے تک محدود نہیں رکھتا صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی کہتا ہے کہ میرے پاس خیر کا سرچشمہ ہے میرے پاس ساری اچھائیاں ہیں بلکہ اللہ تعالی اپنی مخلوق کو بھی اپنی بلیسنگ سے اور اپنے خیر سے نوازتا ہے اور خیر کثیر جو ہے وہ عطا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انشاءاللہ ہماری جو یہ تفسیر کا پروگرام ہے وہ جیسا کہ میرا ہمیشہ تفسیر کے پروگرامز میں سیشنز میں اور لیکچرز میں جن لوگوں کو جو میری لیکچرز میں ہمیشہ ریگولرلی آتے ہیں ان کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہم اس کو پریٹیکل بنائیں اور اس کو میسیج اورینٹیڈ بنائیں یعنی اگر ہم قرآن مجید کی آیات کے اوپر گفتگو کرتے ہیں اس کے کانٹینٹس کے اوپر اور معانی کے اوپر تو وہ ہمارے لیے آج کے دور میں ہمارے ساتھ ریلیونٹ ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن پڑھیں لیکن ہم اس کو اپنی ذات سے اپنی زندگی سے اپنی زندگی کے جو میٹرز ہیں ہمارے جو زندگی کے مسائل ہیں ہماری جو زندگی کے ایشیوز ہیں ہم اس سے ایر ریلیونٹ سمجھیں اس کو اپنے سے ریلیونٹ بنانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے لیے میسیج کیا ہے ہمارے لیے پیغام کیا ہے تو میسیج اورینٹیڈ ہونا میں سمجھتا ہوں تفسیر کا بہت زیادہ ضروری ہے لہٰذا یہاں پر ہم یہ میسیج حاصل کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالی خیر کا سرچشمہ ہے اللہ تعالی کی ذات باب برکت ہے اور وہ اپنے تک اپنی برکت کو خیر کو اچھائی کو بلیسنگز کو نہیں رکھتا بلکہ اپنے بندوں تک اور مخلوقات تک اس خیر کو پہنچاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمارے پاس بھی کوئی خیر نام کی چیز ہے ہمارے پاس بھی کوئی ایسا سورس ہے کہ جو سورس آف گوڈنیس ہے جو ہماری اچیومنٹ ہے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے جو ہماری ڈیولپمنٹ کا باعث ہے جو ہمارے مقصد خلقت یعنی پرپس آف کرییشن جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ فیملیر ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم اہنگ ہے تو ہمیں بھی یہ کہا گیا ہے کہ یہ خیر جو ہے وہ ہم دوسروں تک پہنچائیں اگر اللہ تعالیٰ اپنا خیر ہم تک پہنچاتا ہے تو اگر ہمارے پاس فرض کرتے ہیں کہ ہمارے پاس حد سے زیادہ دولت و سروت ہے ہمارے پاس مقام ہے منصب ہے ہمارے پاس اچھی پوزیشن ہے ہمارے پاس اچھا اخلاق ہے ہمارے پاس نالج ہے علم ہے اور ہم اس تمام چیزوں سے ہم دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں ہم ان کو خیر پہنچا سکتے ہیں تو اس کا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم صرف اللہ کی تعریف نہ کرتے رہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یہ نہ کہیں کہ پروردگارہ تو بہت رحمان ہے تو بہت رحیم ہے تو بہت معاف کرنے والا ہے تو رازق ہے تو جو ہے وہ حکیم ہے تو حلیم ہے بلکہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنی زندگی میں ایڈاپٹ کریں ہم ان کو اپنائیں ہم ان کو اپنی ذات میں کلٹیویٹ کریں اس لحاظ سے ہمارا مقصد بھی یہ ہے کہ اگر ہم سے یہ پوچھا جائے کہ اس دنیا میں ہمارا مقصد کیا ہے تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں پروکسیمیٹی ٹو اللہ اور کلوزنس ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ہمارا ابجیکٹیو ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے قریب آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم فیزیکلی چل کر اللہ تعالیٰ کو کہیں تلاش کر لیں فیزیکلی ہم اپنے فیزیکل جرنی کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائیں بلکہ یہ وہ جرنی ہے کہ جو سپریچول جرنی ہے آپ ایک ہی جگہ پر موجود رہ کر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں اور وہ اس طرح سے کہ جتنا ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو جو ہے وہ اپنے اندر اس کو ایڈاپٹ کریں گے اس کوالٹی کو اپنے اندر ریفلیکٹ کریں گے اللہ تعالیٰ کے اٹریبیوٹس کو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اللہ تعالیٰ کی فارگیبنیس کو تو یہ ساری چیزیں اگر ہمارے اندر پائی جاتی ہوں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود بخود سپریچول جرنی کے تحت ہم اپنے آپ کو اللہ سے قریب کر رہے ہیں لہٰذا ماہ مبارک رمضان میں میں سمجھتا ہوں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان میسیجز کو حاصل کریں اور ماہ مبارک رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی ہم اپنے آپ کو ایویلویٹ کرنے کے قابل ہو سکیں کہ ہماری سپریچول ڈیولپمنٹ میں کتنا اضافہ ہوا ہے ماہ مبارک رمضان سے پہلے ہمارے اندر کونسی ڈیفیشنسیز موجود تھیں کونسی کمی موجود تھی اور اب ہم نے کونسی ڈیفیشنسی کو جو ہے اس کو ہم نے ختم کر دیا ہے کس حد تک ہمارے اندر جو ہے مورل ایتیکل انٹیلیکچول ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ ایک مومن کا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے بارے میں ایکیوریٹ اسیسمنٹ رکھتا ہو اس کی جو سیلف اویرنیس ہے اس کی جو اپنے بارے میں شنافت ہے وہ ایکیوریٹ ہونی چاہیے وہ دقیق ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے جب انسان پہلے اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے پھر انسان کسی اور کو دھوکہ دیتا ہے پہلے انسان اپنے آپ کو ڈیسیو کرتا ہے پھر کسی اور کو انسان ڈیسیو کرتا ہے پہلے انسان جو ہے اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے پھر انسان کسی اور پر ظلم کرتا ہے تو یہ سسٹم ہے کہ جس کو میں سمجھتا ہوں کہ سمجھنے کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ کا خیر اللہ تعالیٰ کی ذات تک محدود نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات تک خیر پہنچاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے ہم دوسرے کے لیے برکت کا باعث بن سکیں خیر کا باعث بن سکیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو انجام دیں اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دوسرے کے لیے ہم شر کا باعث نہ بنیں ایول کا باعث نہ بنیں نقصان کا باعث نہ بنیں دوسرے کے لیے ہارنفل نہ ہوں دوسرے کو ہرٹ نہ کریں یہ ہماری زندگی میں میری جو پہچان ہے میری جو شناخت ہے میری جو آئیڈنٹیٹی ہے وہ میرے لیے اہم ہونی چاہیے کہ میری آئیڈنٹیٹی میرے نزدیک کیا ہے میری شناخت کومیونٹی میمبرز کے نزدیک کیا ہے کیا وہ مجھے کسی ایول پرسن کے طور پر دیکھتے ہیں کیا وہ ایسے شخص کے طور پر دیکھتے ہیں کہ جو دوسرے کو ہرٹ کرتا ہے جو دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے جو دوسرے کی مدد نہیں کرتا یا دوسرے یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان کے لیے خیر کا باعث ہوں ہر شخص کو خود اپنے آپ کو ایولویٹ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا میری وجہ سے مخلوق خدا کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا اگر میرے پاس قابلیت بھی ہے صلاحیت بھی ہے پوٹینشل بھی ہے ریسورسز بھی ہیں اور اس کے باوجود میں دوسرے کی مدد کا باعث نہیں بن رہا دوسرے کے لیے خیر کا باعث نہیں بن رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا اور ہم قربِ الہی کے قریب جو ہے اس کی طرف ہم نہیں جا رہے ہیں تو اس لحاظ سے برکت کو سمجھنا ضروری ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو نقل ہوا ہے قرآن میں کہ میں این ما کنتا میں کنتو میں جہاں کہیں بھی ہوں میں باعث برکت ہوں لوگوں کے لیے اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیزیس کرائیسٹ جو ہے وہ خیر و برکت کا باعث ہے وہ جس سیچویشن میں بھی ہوں جن حالات میں بھی ہوں جس جگہ پر بھی ہوں جس زمان میں بھی ہوں جس مکان میں بھی ہوں جس ٹائم آن سپیس پہ بھی ہوں جس معاشرے میں بھی ہوں جن حالات میں بھی ہوں وہ لوگوں کو برکت پہنچاتے تھے وہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتے تھے وہ لوگوں کو خیر پہنچاتے تھے تو یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بابرکت کہتا ہے تو ایک چیز جو ہم نے یہاں پر اس حوالے سے سیکھی اور اس کے علاوہ برکت کا تعلق اس بات سے بھی ہے کہ ہم اس مفہوم کو بھی سمجھیں کہ ہماری ذات میں ہماری زندگی میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی جو بھی وسائل ہمارے پاس ہوتے ہیں جو ہم نے کوشش کے ساتھ جد و جہد کے ساتھ ایفرٹ کے ساتھ ہم نے جو گیدر کیے ہوتے ہیں ہم نے جو ان کو جمع کیا ہوتا ہے ان میں اللہ تعالیٰ برکت اور خیر دیتا ہے یعنی ہمارے تصور سے زیادہ اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے وہ فائدہ ہمیں ہمارے تصور سے زیادہ ہمیں نظر آتا ہے بہت سی دفعہ فرض کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس جو ہے وہ مال ہے مال و دولت ہے ہمارے پاس ویلت ہے تو یہ جو ویلت ہے اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں دی ہے لیکن کیا یہ ویلت اور دولت و سروت میرے لیے باعث سے برکت ہے یا نہیں ہے کیا یہ میرے لیے خیر قصیر کا باعث ہے یا نہیں ہے اسی لیے ہم صرف دعا یہ نہیں کرتے کہ پروردگارہ مجھے مال و دولت دے دے بلکہ ہم ساتھ یہ بھی کرتے ہیں اور یہ بھی ضروری ہے کہ پروردگارہ اگر تم مجھے کوئی نعمت دیتا ہے تو مجھے اس نعمت میں برکت بھی عطا فرما اس نعمت میں خیر بھی عطا فرما ہو سکتا ہے میرے پاس مال و دولت تو بہت آ جائے لیکن اس مال و دولت کو میں غلط طور پر استعمال کروں یا مجھے اس سے وہ فائدہ حاصل نہ ہو سکے کہ جو مجھے فائدہ حاصل ہونا چاہیے اور جس سے جس طرح سے مجھے اس کو خرچ کرنا چاہیے تو مال ہوتے ہوئے بھی اسی لیے آپ دیکھیں کہ بعض لوگ جو ہیں اس دنیا میں ہم بعض دفعہ تاجب کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں اور ہمارے سامنے شاید ہزاروں مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں جو بہت زیادہ رچ ہیں بہت زیادہ ویلڈی ہیں بہت زیادہ ویل آف ہیں لیکن اس کے باوجود وہ شدید سفرنگ مصیبتوں مشکلات اور افلکشن ان کی زندگی میں ہے ان کی زندگی میں شدید سٹریس پائے جاتا ہے وہ ڈپریشن کا بھی شکار ہے تو لوگ ہی سوال کرتے ہیں ان کے پاس جب کسی چیز کی کمی نہیں ہے تو اس کے باوجود اتنی مصیبتیں زندگی میں کیوں ہیں یہ وہی چیز ہے جس کو ہم برکت کہتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں دنیا کی تمام نیبتیں نواز دیں لیکن اس کے باوجود ہمیں وہ سپریچول ہیپینس اتانا کرے وہ سکون قلب اتانا کرے وہ ٹرینکویلٹی آف ہارٹ ہمیں اتانا کرے وہ اتمنان قلب ہمیں اتانا کرے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ برکت کا ہماری زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہے اللہ تعالی برکت دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالی وہ اسباب بھی فراہم کرتا ہے وہ اپرچونٹیز بھی فراہم کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے ہی پاس جو چیزیں موجود ہیں فرض کریں میں بہت ہائی لیول پر ورک کر رہا ہوں کسی ہائی پوزیشن کے اوپر ہوں تو اللہ تعالی کو جب میں کہتا ہوں کہ پروردگارہ مجھے اس مقام میں برکت عطا کر تو اس برکت کے اندر اللہ تعالی جو ہے وہ مجھے وہ وسائل فراہم کرے گا کہ جس کے ذریعے سے میں اپنی اس پوزیشن سے اپنے اس مقام سے میں لوگوں سے اس کو فائدہ پہنچا سکوں اپنے آپ کو فائدہ پہنچا سکوں اسی طریقے سے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ عمر ببرکت کہ فلا شخص کی عمر جو ہے بڑی ببرکت ہے یعنی لمبی عمر جو ہے وہ کافی نہیں ہے طویل عمر جو ہے وہ کافی نہیں ہے امام سجاد علیہ السلام کی دعا اور ہم اپنے بارے میں جو دعا کرتے ہیں اس میں ایک بنیادی فرق ہے ہم یہ دعا کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ خدا آپ کو طویل عمر عطا فرمائے خدا آپ کو لمبی عمر دے لیکن جب ہمارے چوتھے امام جب دعا کرتے ہیں تو وہ اس دعا میں یہ فرماتے ہیں کہ پروردگارہ مجھے طویل عمر عطا فرماؤں اس وقت تک کہ جب تک یہ عمر جو ہے تیری اطاعت میں خرچ ہو اگر یہ عمر تیری اطاعت میں ہے تیری بندگی میں ہے تیری عبودیت میں ہے تیرے راستے میں ہے اور تیرے جو ہے قرب کے راستے میں ہے تیرے تقرب کے لیے ہے تو پروردگارہ مجھے اس دنیا میں طویل عمر عطا فرماؤں لیکن اگر میری عمر جو ہے وہ تیرے راستے میں نہیں ہے اطاعت کے راستے میں نہیں ہے عبادت اور عبودیت اس میں نہیں ہے بلکہ خلق خدا کے لیے وہ نقصان دے ہے اور میں شر کا باعث بن رہا ہوں تو پروردگارہ جو ہے وہ پھر ہمیں ایسی عمر کی ضرورت نہیں ہے تو اس لحاظ سے ببرکت عمر یہ ہے کہ آپ کو جتنی اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے آپ اپنی اس زندگی میں ایک تو آپ کا سیٹسفائیڈ ہونا سیٹسفیکشن اور ٹرینکویلٹی آف ہارٹ آپ کا بہت ضروری ہے اور آپ کی جو یوٹیلائزیشن ہے اپنی زندگی کے اندر وہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کی یہ عمر جو ہے آیا واقعا جو ہے راہ خدا میں خرچ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی کیا آپ کی عمر جو ہے وہ میکسیمم فائدہ اس سے اٹھایا جا رہا ہے یا نہیں اٹھایا جا رہا ہے معاشرے میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ معاشرے میں کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے ہیں وہ معاشرے کو اپنے وجود سے فائدہ نہیں پہنچا رہے ہیں اور نہ ہی ان کے وجود سے کسی کو فائدہ ہو سکتا ہے وہ صرف اپنی زندگی کے دن گنتے ہیں اور وہ موت کا انتظار کر رہے ہیں کہ بالاخر وہ ایک اچھی زندگی گزارے ہیں اچھی طرح کھائیں پیئیں اچھی جگہ پر رہیں اور اس دنیا سے چلے جائیں ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی حیات جن کی زندگی جو ہے وہ بابرکت ہوتی ہے وہ معاشرے میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں وہ معاشرے میں لوگوں کو کچھ دے کے جاتے ہیں اگر علم ہے تو علم دے کے جاتے ہیں اگر تربیت ہے تو تربیت کر کے جاتے ہیں یعنی ان کی سب سے بڑی فکر یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی ذات سے کس طریقے سے اس کائنات کو اس انسانیت کو جو ہے میں فائدہ پہنچا رہا ہوں تو یہ ہے وہ مفہوم جس کو ہم کہتے ہیں تبارک اللہ دی مبارک ہے وہ ذات بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے نازل کیا فرقان کو علا عبدہی تو دوسری اسطلاح جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور وہ ہے فرقان کا لفظ قرآن مجید میں یہ جو لفظ آیا ہے قرآن مجید کے مختلف نام ہیں خود قرآن اس کتاب کا ایک نام ہے کتاب کہا گیا قرآن کہا گیا کہ جس کا دعلق قراءت سے ہے نور کہا گیا کہ یہ قرآن جو ہے تمہارے لئے نورانیت ہے اس قرآن کو شفاہ قرار دیا گیا کہ یہ تمہارے سینوں کے لئے تمہارے دلوں کے لئے تمہاری روح کے لئے تمہاری اخلاقی برائیوں کے لئے تمہارے لئے شفاہ کا باعث ہے اور پھر اس کو جو ہے وہ رحمت قرار دیا گیا اس کو معزہ قرار دیا گیا یہ تمہارے لئے ایڈمونیش بھی ہے یہ تمہارے لئے نصیت بھی ہے اس کو بیان قرار دیا گیا یہ تمہارے لئے چیزوں کو بیان کرتا ہے یہ چیزوں کو ایکسپلین کرتا ہے یہ چیزوں کی وضاحت کرتا ہے اسی طریقے سے قرآن مجید کا ایک نام کہ جس کے نام پر اس سورہ کا نام رکھا گیا ہے جس کو سورہ فرقان کہتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ فرقان یعنی وہ حقیقت کہ جس کے ذریعے سے آپ کے اندر وہ شناخت پیدا ہوتی ہے کہ آپ حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکیں رائٹ اور رونگ کو سمجھ سکیں آپ کے اندر یہ طاقت ہے قرآن کو فرقان قرار دیا گیا ہے اس لیے فرقان قرار دیا گیا ہے کہ یہ کتاب وہ ہے کہ جو حق اور باطل کے درمیان تمیز کرتی ہے جو خیر اور شر کے درمیان تمیز کرتی ہے جو دسٹنگوش کرتی ہے خیر کو شر سے اور حق کو باطل سے صحیح کو غلط سے تو قرآن نے پہلی مرتبہ انسانیت کو یہ بتایا ہے کہ تمہارے پاس ایک علم ہے لیکن علم کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے تمہارے پاس علم ہو ہو سکتا ہے تمہارے پاس نولیج ہو ہو سکتا ہے تمہارے پاس انفارمیشن ہو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس بصیرت بھی موجود ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم انسائیڈ فل بھی ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارے اندر وہ صلاحیت بھی ہے وہ ability بھی ہے کہ جس کے ذریعے سے تم right اور wrong کو سمجھ سکو حق اور باطل کو سمجھ سکو اور قرآن متلقہ طور پر absolute sense میں یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو قرآن سے معنوس کرتا ہے قرآن کی خدمت میں اپنی وقت گزارتا ہے قرآن میں انٹریسٹ لیتا ہے قرآن کے میسج پر فوکس کرتا ہے فہم قرآن اس کی زندگی میں اہمیت رکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ فرقان ہے یہ تمہاری زندگی میں بھی تمہارے عقائد میں بھی تمہاری knowledge میں بھی تمہاری عمل کی منزل میں بھی تمہاری ایمان کی منزل میں بھی تمہاری اخلاق کی منزل میں بھی ہر سطح پر حق اور باطل موجود ہے صحیح اور غلط موجود ہے انسان علم کے باوجود صحیح اور غلط کو نہیں سمجھ سکتا حق اور باطل کو نہیں سمجھ سکتا یہ کتاب ایسی ہے کہ جو انسان میں ایسی نورانیت پیدا کرتی ہے ایسا enlightened بناتی ہے انسان کو کہ جس کی روشنی میں جو حقائق ہیں اس کو انسان دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے اس کو انسان سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے تو فرقان کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ سورہ جمعہ میں بھی فرماتا ہے تو وہاں پر بھی تعلیمِ کتاب انبیاء کا مقصد ہے تعلیمِ کتاب کے ساتھ ساتھ حکمت بھی مقصد ہے حکمت کا مطلب یہ ہے کہ ہم بصیرت کے حامل ہوں اور مومن وہ ہوتا ہے کہ جس میں بصیرت ہو جو نورِ خدا سے چیزوں کو دیکھنے کے قابل ہو سکے تو قرآن کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرقان قرار دیتا ہے اور پھر ہمارے پاس ایک امپورٹنٹ آیت ہے اور اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان تتقلہ یجعل لکم فرقانا سورہِ انفال میں جو ہے انعام میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اگر تم تقویٰ اختیار کرو تو میں تمہیں فرقان عطا کروں گا میں تمہیں پہچان عطا کروں گا میں تمہیں شناخت عطا کروں گا تاکہ تم اپنی زندگی میں اپنی انڈیویجول لائف میں اپنی فیملی لائف میں اپنی سوشل لائف میں اپنی کومیونٹی لائف میں تم پہلے اپنے آپ کو پہچاننے کے قابل ہو سکو گے اپنے آپ کو سمجھنے کے قابل ہو سکو گے کہ آیا تم حق پر ہو یا تم باطل پر ہو آیا تم غلط ہو یا تم صحیح ہو تمہارے اپنے اندر نقائص کتنے ہیں تمہارے اندر اپنے ڈیفیکٹس اور ڈیفیشنسیز کتنی ہیں اور پھر تم جو ہو وہ دوسرے کو سمجھنے کے قابل ہو گے اپنی باہر کی دنیا میں ایکسٹرنل ورلڈ میں تم حق اور باطل کو سمجھنے کے قابل ہو سکو گے تو تقویٰ اور فرقان آپ دیکھیں قرآن مجید جو ہے اگر اس کو فرقان قرار دیا گیا ہے تو قرآن ہی یہ کہتا ہے کہ اگر تم تقویٰ حاصل کرو گے اگر تمہارے اندر رائٹیسنس ہوگی اگر تمہارے اندر پائیٹی ہوگی اگر تم اپنے آپ کو پیوریفائی کرو گی اگر تم برائیوں سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہیں فرقان عطا کروں گا میں تمہیں بصیرت عطا کروں گا میں تمہیں انسائٹ فل بناؤں گا میں تمہیں حکمت عطا کروں گا تو یہ قرآن مجید کا پہلا جو اثر ہے جب ہم قرآن سے اپنے آپ کو وابستہ کرتے ہیں اٹیج کرتے ہیں قرآن سے معنوس کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن بنیادی طور پر وہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے تقویٰ کا تعلق ہمارے قلب سے ہے تقویٰ کا تعلق ہمارے ظاہری طور پر نماز روزہ حج زکاة یہ پڑھنے اور ادا کرنے کا نام تقویٰ نہیں ہے بلکہ تقویٰ یہ ہے بٹ وی آر گیٹنگ آؤٹ آف اٹ کہ جو ہم اس سے حاصل کر رہے ہیں اگر ماہ رمضان ہے اگر روزے ہیں تو روزہ ایک چیز ہے احکام ہیں روزے کے کہ آپ نے ان احکام پر عمل کرنا ہے لیکن یہ روزہ جو ہے اس کا میں اس سے حاصل کیا کر رہا ہوں اس کا میری روح پر کیا اثر ہو رہا ہے اس کا میرے قلب پر کیا اثر ہو رہا ہے اس کی میری شخصیت پر کیا اثر ہو رہا ہے اس سے میں اپنے آپ کو کتنا ڈیویلپ کرنے کے قابل ہوں میری سپریچول ڈیویلپمنٹ اس کو کہتے ہیں تقویٰ اگر میں ان دنوں میں میں نماز پڑھتا ہوں تو نماز کا اثر مجھ پر کیا ہو رہا ہے روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ شاید تم متقی ہو جاؤ شاید تم پرہزگار ہو جاؤ یہ ہے روزے کی حکمت یہ ہے عبادات کا فلسفہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا کام یہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے ہمیں وہ طاقت عطا کرتا ہے کہ جب ہم عبادات کرتے ہیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں جب ہم روزہ رکھتے ہیں جب ہم حج کرتے ہیں جب ہم زیارتوں پہ جاتے ہیں جب ہم زکاة دیتے ہیں جب ہم خمس دیتے ہیں جب ہم دوسرے احکامات پر عمل کرتے ہیں تو قرآن ہمیں یہ صلاحیت عطا کرتا ہے کہ ہم ان عبادات کی تاثیر پر توجہ کریں ہم ان کے ایفیکٹ پر توجہ کریں اگر ہم دعا کمیل میں یہاں پر شب جمعہ ہم یہاں پر آتے ہیں تو صرف دعا کمیل کی تلاوت کافی نہیں ہے صرف قرآن کی تلاوت پر توجہ کرنا اور quantitatively صرف اس بات پر فوکس کرنا کہ ماہ مبارک رمضان میں صرف ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کو کسی طرح ختم کرلیں اور جب قرآن کو ہم ختم کرلیں قرآن کے تمام پاروں کی تلاوت کرلیں تو اس سے ہمیں ایک satisfaction مل جائے اور fulfillment ہمارے لئے ہو لیکن یہ ایک level ہے جو ابتدائی level ہے ہم سے تقاضی کیا گیا ہے کہ ہمارا جو approach ہے وہ qualitative ہونی چاہیے اس میں کیفیت ہونی چاہیے اس میں quality ہونی چاہیے اس میں تاثیر ہونی چاہیے اس میں اثر ہونا چاہیے تو قرآن ہمیں یہ قوت عطا کرتا ہے یہ طاقت عطا کرتا ہے کہ ہم جو ہے اس قرآن کے ذریعے سے اپنی عبادات کے تاثیر پر توجہ کریں اپنی عبادات کو بہتر بنائیں اس میں اخلاص کا اضافہ کریں اس کو زیادہ سے زیادہ عبودیت کا پہلو اس کے اندر جو ہے وہ تاکہ ہم اس میں اضافہ کر سکیں تو قرآن ہمیں متقی بناتا ہے اور جب انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے تو تقویٰ کے نتیجے میں جو important چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے سامنے حقائق کھلنا شروع ہو جاتے ہیں حقائق بہتر طور پر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں انسان حق اور باطل کو تمیز کرنے کے جو ہے وہ قابل ہو سکتا ہے قرآن ہمیں فرقان کہہ کے اللہ تعالی ہمیں یہ میسیج دیتا ہے کہ دیکھو اپنی زندگی میں راہ خدا میں چلنے کے لیے تمہیں دو چیزوں کی ضرورت ہے تم کبھی بھی ایک چیز کے سہارے پر نہیں چل سکتے ایک تمہارے پاس علم ہے نالج ہے انٹلیکٹ ہے اور عقل ہے اس کے سہارے سے تمہیں اللہ کے راستے میں چلنے کی ضرورت ہے تمہیں سپریچول جرنی جو ہے اس کے لیے شروع کرنے کے لیے جہاں تمہیں عقل کی ضرورت ہے جہاں تمہیں انٹلیکٹ کی ضرورت ہے جہاں تمہیں نالج کی ضرورت ہے جہاں تمہیں علم کی ضرورت ہے وہاں تمہیں تہذیب نفس کی بھی ضرورت ہے وہاں اپنے نفس کو پاک کرنے کی ضرورت ہے وہاں پیوریفائے کرنے کی ضرورت ہے وہاں سپریچول ڈیویلپمنٹ کی ضرورت ہے وہاں پر آپ کو نفس کی تطہیر کی ضرورت ہے یہ دو قوتیں ہیں یہ دو چراغ ہیں کہ جن کی روشنی میں یہ دو اصول ہیں کہ جن کی روشنی میں قرآن یہ کہتا ہے کہ تم آگے بڑھ سکتے ہو تمہارا علم تمہارے لیے کافی نہیں ہے جب تک تمہارا نفس پاک و پاکیزہ نہیں ہوتا جب تک تم اخلاقی برائیوں سے اپنے آپ کو دور نہیں کرتے جب تک ہم اپنے آپ سے ہم ڈسٹ کو ریمووڈ نہیں کرتے جب تک ہم پولوشن کو پاک نہیں کرتے اس وقت تک ہم کسی چیز کو نیکیوں کو انسٹل نہیں کر سکتے ہم کلٹیویٹ نہیں کر سکتے دو سٹیجیز ہر جگہ پر ہوتی ہے اگر آپ میز صاف کرنا چاہتے ہیں تو اگر اس پر ڈسٹ ہے اگر آپ گاڑی صاف کرنا چاہتے ہیں اگر اس پر ڈسٹ ہے تو پہلے آپ ڈسٹ کو ہٹاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو کلین کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جب تک تم اپنے نفس کی برائیوں کو اپنے سے پاک نہیں کرو گے تمہارے اندر کوئی نیکی نہیں آئے گی تمہارے اندر کوئی خوبی نہیں آئے گی تم کسی اخلاقیات کو سیکھ نہیں سکتے اس لیے کہ تمہارے اندر جو تکبر ہے وہ تمہیں اجازت نہیں دیتا کہ تم کسی اچھی چیز کو سیکھ سکو تمہارے اندر جو گریڈی نیس ہے وہ تمہیں اجازت نہیں دیتی تمہارے اندر جو لسٹ آف پاور ہے وہ تمہیں اجازت نہیں دیتی کہ تمہیں ایک نیک انسان بنو ایک اچھے انسان بنو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ سب حضرات کی ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے ماہ مبارک رمضان میں اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اس ماہ میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سپریچول بینیفٹ ہمیں ان ایام میں حاصل کرسکیں وَسَّلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ تَيَّبِينَ التَّوَحِرِينَ الْمَعْسُومِينَ